اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من کانا فی قلب ہی حبتو خرد لمن کبر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا گیا تکبر پایا گیا گھمند پایا گیا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو کبر سے بچائے اللہ تبارک و تعالی نے حیرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا تمام چیزوں کا علم اتا کیا فرشتوں سے کہاں سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا کس بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر جب انسان کے دل میں تکبر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کا بھی خیال نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا کہ سارے لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا میرا حکم ہونے کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کیا کہا انا خیر منہو انا خیر منہو میں آدم سے بہتر ہوں یہ انا بہت سبردست ہے اس انا نے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی میں 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 اہدہ آگیا تو میں پیسہ آگیا تو میں طاقت آگئی تو میں حسن و جمال آیا تو میں ریڈرشپ ملی تو میں یہ میں بہت خطرناک ہے اسی میں نے حیطِ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے ابلیس کو روک دیا اس نے کیا کہا انا خیر منہو میں آدم سے بہتر ہوں تکبر غرور گھمنڈ اللہ کو پسند رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تکبر میری چادر ہے اور جو میرے چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ذرا سا پیسہ مل گیا ذرا سا حدہ مل گیا آدمی فراؤن بن جاتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حیطِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فراؤن کے پاس بھیجا اور کہا فراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے وہ نافرمان ہو گیا ہے تم جاؤ اور اس کو میری دعوت پہنچاؤ اس کو میرا پیغام پہنچاؤ حیطِ موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے پاس گئے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فراؤن نے حیطِ موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی تضلیل کی توہین کی کیوں کہا موسیٰ تو اپنی اوقات کو بھول گیا میری حویلی میں تو پلا ہے تو نے اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ ہماری حویلی میں گزارا ہے تیرا بچپنا ہمارے یہاں گزرا ہے تُو نے ہمارا کھایا ہے آج تُو مجھے تبلیغ کر رہا ہے آج تُو مجھے دعوت دے رہا ہے آج تُو مجھے اللہ کا حکم بتا رہا ہے اے موسیٰ تُو بگڑ گیا ہے تُو نے میرا کھایا لیکن میرے قبیلے کے ایک آدمی کو تُو نے قتل کر دیا فیراؤن کے اندر کیا آیا تکبر غرور گھمند فخر اور فیراؤن نے اپنے ہواریوں کو اکٹھا کیا وَنَادَ فِرَاون فِي قَوْمِهِ فیراؤن نے اپنی قوم میں اعلان کروایا اور کہا قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ اے میری قوم کے لوگو بتاؤ مصر کی حکومت مجھے حاصل نہیں ہے مصر کی حکومت پا کر کے فیراؤن غمنڈی ہو گیا اپنے آپ کو رب کہنے لگا قوم کے لوگوں سے پوچھا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے وَحَاذِ الْأَنْحَارُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ اور یہ جو ندیاں گوہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں یہ ندیاں یہ چشمیں یہ نہریں میرے محل کی نیچے سے جا رہی ہیں اپنے محل اپنی حکومت اپنی طاقت اپنا روپیہ اپنا پیسہ فرعون کو مغرور بنا دیا گھمنڈی بنا دیا اس کا دل خراب ہو گیا نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈوبو دیا فخر کرنا غرور کرنا انسان کو زیبا نہیں دیتا نہ گورے سکندر نہ قبرے دارہ نہ گورے سکندر نہ قبرے دارہ مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے فرعون بھی چلا گیا نمرود بھی چلا گیا شداد بھی چلا گیا حامان بھی چلا گیا دنیا کے اندر فخر و غرور کرنے والے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا فخر و غرور اللہ کو پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا طائف تین قبیلوں میں منقسم تھا ان تین قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سردار کے پاس پہنچے اور ان سے بڑی پیاری بات کہی آپ نے فرمایا میں محمد ہوں اللہ کا رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ میری بات سنیے اگر سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں کتنی سیدھی بات تھے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میری بات سنیے اگر صحیح ہے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعیف کے تینوں سرداروں کے سامنے اپنی بات پیش کی اور تینوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا فخر کی بنیاد پر غرور کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں نہ مانیں لیکن معاملے کو یہی ختم کر دیں لیکن طاقت کا نشاہ دولت کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ نبی کے پیچھے عباشوں کو لگایا گیا بازاری لڑکوں کو لگایا گیا نبی کے اوپر پتھر مارے گئے نبی کو زخمی کیا گیا نبی بی ہوش ہو گئے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا گیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کی سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے سہائف میں سلام اس پر جو زخمی ہوا بازار تائف میں سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی جس نے خونき پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں یہ ہمارے نبی کی شان ہے ہمارے نبی نے ان کے لئے دعا دی اور ان لوگوں نے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا میرے بھائیو فخر غرور تکبر یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں ان کا بہت اونشا مقام ہے ایک دفعہ اپنے غلام سے گفتگو کر رہے تھے غصہ آیا غلام کو ڈانٹا اور کہا تو اپنی اوقات بھول گیا ہے تو فلاں کا بیٹا ہے یعنی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی تحقیر سے اور اس کی ماں کی کمزوری کا تانہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری سے کہا اِنَّكَ اِمْرَعُنْ فِيْكَ جَاهِلِيَا اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی جہالت کے جراسیم پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فخر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے روکا اور کہا کبھی بھی اپنے دل میں بڑکپن کا حساس نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو برا ہونے کے لیے شریف اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اگر کوئی غریب آدمی کھڑا ہے اگر کوئی مہلے کچیلے کپڑے والا کھڑا ہے کتنے لوگ اس کے بغل میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے اگر کوئی غریب آدمی مجبور آدمی لاشار آدمی آپ کے پاس پہنچ کر کے کچھ فریاد کرتا ہے لوگ اس کی فریاد نہیں سننا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے آج ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ آرے ایسا کام کرتا ہے وہ مجھ سے بات کرنے کے لحق ہے میں اس سے سلام کروں اس کی حیثیت کیا ہے یہ ہیں جہالت کے جراسیم جو انسان کے دلوں میں سقاوت پیدا کرتے ہیں جو انسان کے دلوں کو سخت کرتے ہیں اگر ہم قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم کریں فخر سے غرور سے تکبر سے گھمنڈ سے اپنے دل کو پاک کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارون جس کو بہت خزانہ ملا تھا دنیا کا ایک بہت زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے عمدہ لباس پہنا فاخرانہ لباس پہنا اور وہ لباس پہن کر کے باہر نکلا فخر کرتے ہوئے گھمنڈ کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا زندہ دھنسا دیا آج تک دھنس رہا ہے قیامت تک دھنستا رہے گا فخر غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قارون نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی لباس کو پہن کر کے قوم کو حقیق سمجھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو اس کی حویلی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا وہ بھی دست گیا اس کی حویلی بھی دست گئی ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی قارون سے زیادہ خزانہ ہے کیا ہے کسی کے پاس ارے قارون کے خزانے کی تو چابیاں اٹھانے کے لیے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے خزانے کا عالم کیا ہوگا قارون کو اللہ نے دھسا دیا وہ بھی دھس گیا اس کا محل بھی دھس گیا تکبر کرنے والوں کو ٹرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ زمین میں نے دھسا دے ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے ہم نے پڑا ہے ہم نے محسوس کیا ہے اللہ کی یہ سنت آج بھی واقع ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے بلڈینگیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں دلوں کو پاک رکھو فخر کرنا غرور کرنا گھمنڈ کرنا تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے دل کو صاف رکھو